factors affecting listening dear students مجھے اس module میں آپ سے listening پر اثر انداز ہونے والے factors پر بات کرنی ہے there are several factors that can influence and affect listening abilities بہت سے factors ہیں جو listening abilities یعنی سننے کی صلاہیتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کی کچھ key factors ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہے اور اس میں دیکھیں what effects your listening اس میں یہ تصویر میں آپ کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں جیسے connection ہے correlates with real life personalities ہے outlook of the person speaking ہے involvement ہے interaction of the speaker with the audience یعنی speaker کتنا involved ہوتا ہے اور topic ہے speakers topic relates the listeners interest ان کے listeners کی interest کے ساتھ intonation اس کے لہجے کیسے ہیں تو speaker voice modulation and creativity اور یعنی کتنا وہ creative ہے feeling personal feeling impression about the speaker یعنی جو speaker کی personal feeling ہے اس کا impression ہے تو یہ کچھ جنرل اس میں چیزیں بتائی تھی بہرحال کچھ factors ہیں جن کو ہم one by one دیکھتے ہیں اس میں پہلا language proficiency زبان کی مہارت تو level of language proficiency اور knowledge of language can significantly impact listening تو یہ بہت ہی زبان کی مہارت مہارت جو ہے وہ آپ کے listening پر بہت گہر اثر کر سکتی ہے اگر آپ کی زبان میں آپ کو مہارت نہیں ہے تو آپ کی listening جو ہے وہ deficient ہوگی اور اگر آپ کی زبان کی مہارت اچھی ہے تو آپ کی listening بہتر ہوگی learners with limited vocabulary poor grammar understanding struggle to comprehend the language تو جو learners ہوتے ہیں اگر ان کی vocabulary ٹھیک نہیں ہے ان کی grammar نہیں ہے تو ان کو بہت سی مشکلات پیش آ سکتی ہیں listening کے حوالے سے background of knowledge تو knowledge کا جو background ہے یہ بہت important ہے background of knowledge refers to the information experiences and cultural context تو جو گزشتہ معلومات ہیں background ہے information ہے اس سب کا بہت زیادہ انحصار ہے کس پہ individuals پہ bring to the listening situation جو listening situation میں جو سننے والے listeners ان کی کیا background ہے ان کی language کی مہارت کیا ہے اور knowledge کیسا ہے یہ اس کا بہت زیادہ اس پہ انحصار ہے so prior knowledge on a topic can aid in understanding اگر اس کا previous knowledge اس topic پہ listener کا تو اس کی understanding better ہوگی اور comprehension بھی better ہوگی so lack of familiarity اگر وہ familiarity اس کا familiar نہیں ہے وہ topic تو وہ اس کی listening better نہیں ہوگی وہ اس کو problem ہوگا اور یہ چیزیں اس کی effective listening پر اس انداز ہوں گی attention and concentration attention اور concentration یعنی آپ کتنی listening پر توجہ مرکوس کرتے ہیں کتنا آپ concentrate کرتے ہیں the ability یہ ایک صلاحیت ہے جو لوگ listening پہ یعنی کسی speaker کو listening کرتے ہوئے concentrate کر سکے اور اس پہ attention دے تو اس کی جو listening کی صلاحیت ہے اس میں بہت گہرا رول ہے اس کا اور factors such as distraction fatigue or lack of interest can negatively impact the listener تو اگر آپ fatigue کا شکار ہیں آپ بوریت کا شکار ہیں آپ آپ کی interest نہیں ہے تو آپ اس کو سننے میں پھر یہ چیزیں ہیں آپ کے listening پہ negative اثر انداز ہوں گی اور ایکٹیو انگیجمنٹ اف ان فوکس اون نیسیسری تو پروسس ان کمپریہنڈ سپوکن لینگویج تو اگر آپ ایکٹیو انگیج ہوتے ہیں لسننگ پر اور سننے میں اور اگر آپ کو فرض کریں کچھ چیز سمجھ نہیں آرہی تو آپ کلیریفکیشن کے لئے question کر سکتے ہیں اس طرح جتنا آپ ایکٹیو انگیج ہوں گے لسننگ کا آپ کی لسننگ بہتر ہوگی اور لینگویج کی انڈرسٹیننگ بہتر ہوگی لسننگ سٹیٹیجیز میں آپ کیا کر رہے ہیں افیکٹیو یوز آف لسننگ سٹیٹیجیز can enhance comprehension تو بہتر کر سکتی ہیں یہ سٹیٹیجیز سچ ایس پریڈکٹنگ سمرائزنگ آپ پریڈکٹ کریں لسننگ کے بارے میں اس کے کونٹنٹ کے بارے میں آپ جو مواد سنیں اس کی سمرائز کریں اس کو نوٹ ٹیکنگ تو آپ ساتھ ساتھ کے بیف نوٹ لیتے رہیں اس سے آپ کا وہ لسننگ آپ کی بیٹر ہوگی آپ پیرا فریزنگ کریں اور اس میں کی پوائنٹ کو ایڈنٹ فائی کریں اور اس انفرمیشن میں اسے لسننگ کرتے ہوئے اور یوٹیلائزنگ اپروپرییٹ سٹیٹیجیز کن کمپنسٹیٹ فار اینی لینگویج کو اس کسی بھی لینگویج کو آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں اور پھر اس سے ریلیٹیڈ جو ہے کونٹ ریلیٹیڈ ڈیفیکلٹیز کو آپ اس سے ایمپروف کر سکتے ہیں انگزائیٹی اور ایموشنل فیکٹرز فیلنگ اف انگزائیٹی اور سٹریس اور نروسنیس کن ہنڈر لسننگ کمپریہنشن جو انگزائیٹی ہے سٹریس ہے نروسنیس یہ تو نیگٹیو جو ایموشن ہیں وہ آپ کی کنسنٹریشن پر یا انفرمیشن کو ریٹین کرنے میں یا اوورال لسننگ پر آپ کی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور سپورٹیو اور ریلیکس لرننگ انوائرمنٹ جو ہے تو یہ جو آپ کا سپورٹیو اور ریلیکس لرننگ انوائرمنٹ ہے وہ آپ کی ایموشن بیریرز کو ختم کر سکتا ہے تو کلچرل سوشیو کلچرل فیکٹرز تو ویرییشن ان ایکسنٹ ڈائیلیکس سپیچ پیٹرنز می پوس چیلنج فار لرنر اگر آپ کا جو کلچر ہے وہ اس میں ڈیفرنس ہے آپ زبان بولنے کا لہجہ ڈیفرنٹ ہے اور سپیچ کے آپ کے پیٹرنز ڈیفرنٹ ہیں وہ بھی آپ کی لسننگ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کی لسننگ میں چیلنج بن سکتے ہیں اور یہ آپ کے لینگویج کا اس کا آپ پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور کلچرل ڈیفرنس کیونکیشن سٹائل ٹرن ٹیکنگ یعنی اپنی گفتگو کے لیے باری لیں اور نون وربل کیوز یا نون وربل کیوز یعنی جو اورل جو نون وربل یعنی بغیر گفتگو کے جو کیوز ہیں ان پر can also affect the understanding یہ سب آپ کی اندرس تیننگ پر اس انداز ہو سکتے ہیں تو یہ آپ اس موڈیول میں آپ سے بات کی ہے